بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ بنیادی طور پر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور جہاں انسان کی اس نے ساخت جو اسے بنایا ہے اس کی جہاں دیگر ضروریات ہیں وہیں پر اس کی جنسی ضروریات بھی ہیں لیکن انسان اور جنوروں میں یہ فرق ہے کہ جنور اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے میں کسی قائدے اور قانون کے پابند نہیں ہے تاہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی ایک خاص عدود اور قیود کے اندر بند کیا ہوئے لہٰذا وہ جو خواہشات ہیں ان کو جائز ذریعے سے کیسے پورا کیا جائے تو ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے نکاح نکاح اس عقد شریعے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وطی کو حلال کیا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کا حکم موجود ہے فَنْكِهُمْ عَتَوَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا اور اس کی فضیلت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مردوں کو نکاح پر اُبھارا ہے جہاں ایک طرف بدکاری اور زنا یہ معاشرے کی توائی کا باعث ہے تو اس کی مضمت قرآن و سنت میں آئی ہے اور بہت زیادہ اس کی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہیں پر اس سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نکاح ہے تو نکاح کی اہمیت اس کی فضیلت کو قرآن و سنت نے بڑا اچھے اور احسن انداز سے بیان فرمائے ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کندل و مال نے اس کو روایت کی ہے جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے وہ کہتا ہے ہائے اے ابن آدم تو نے دو تہائی دین ایمان مجھ سے بچا لیا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مردوں تم میں سے اگر کسی سے ہو سکے تم میں سے اگر کوئی اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو پس اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ یہ نکاح تمہاری نظروں کے اندر حیاء پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی طرف اپنی امت کو ترغیب دلائی اور جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت ہمیں نکاح کا مقصود صرف اپنی ان خواہشات کی تکمیلی کو نہیں قرار دیتے بلکہ نکاح کے کئی اور مقاصد ہیں جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں ایک تشکیل معاشرہ ہو انس حاصل ہو مرد و عورت کو اور دوسرا اس کا جو ہے وہ اولاد جو نب اولاد کا ذریعہ اور اولاد کا حصول ہے اسی لئے یہ فرمایا غیر متخذی اخدان اور اسی طرح فرمایا کہ جب نکاح کرو تو صرف میز پانی گرانے کے لیے نہیں یا صرف یاریاں لگانے کے لیے نہیں بلکہ نکاح کے جو مقصود ہے وہ قرآن و سنت نے بیان کی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں ان کے راستوں کو روپنا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں یہاں رواج اور رسم ایسے بڑھا دیئے گئے نکاح کے ساتھ غیر شعری طور پر جن میں عام طور پر نکاح بہت زیادہ مشکل ہو گئے اور اس کے مقابلے میں بدکاری اور غلطکاری اور گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئے جس سے ہمارا معاشرہ تباہنی طرح جائے